ہلو می فرنڈز میرا نام محمد نوید ہے اور میں آپ کو آج ات لیکچر میں ایڈو بی پریمیر پرو کے اندر ایڈیت مینیو پڑھاؤں گا یہ ایڈیت مینیو کیا ہے؟ دیفنیٹی یہ آپ نے مینیو بہت جگہ دکھا ہوگا یہ بہت سوفیٹس میں ہوتا ہے تو ایڈیت کیا کرتا ہے؟ یعنی کہ ایڈیت کرتا ہے کس طرح سے؟ اگر میں نے کوئی کام کیا ہے صحیح اور اگر مجھے پیچھے جانا ہے تو دیفنیٹی میں پیچھے جا سکتا ہوں اگر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ریال لائف اگزامپل کی تو اگر آپ بات کر رہے تھے اور اچانا سے کچھ آپ نے غلط بول دیا تو دیفنیٹی ہم اس کو اپنی لائف میں پیچھے جا کے صحیح نہیں کر سکتے مگر یہاں یہاں پہ کر سکتے ہیں یعنی کہ پیچھے جانا تو کر سکتے ہیں کس طرح سے؟ ہم ایرد میں جائیں گے اور ہمارے پاس انڈو تو انڈو کیا کریں گے ہمارے پاس ایک ستپ پیچھے جائے گا اور آپ کنٹرل雙 بھی کر سکتے ہیں یہ بہت کام نہیں ہے پیچھے کرتا ہوں دیکھا advantage میں بہت پیچھے چلا گیا اب ماجے ہے اگر اس کے آگے آنے ہے تو یہاں پہ Start exile pry کروں گا directement 이면 اور step اگیا اگا کے صحیح کریں گا اور ایک اور اسٹیپ آگی آگیا سمجھے آپ کو تو بہarsi لئے اگر میں اگر ستپ آگیا گا۔ سمجھ آئے اکو تو undو کیا گرتا ہے undو بیسی کیلئے کیا گرتا ہے پیچھے آتا ہے یعنی کیا گرتا آپ نے کام کیا صحیح تو آپ for example ابھی for example ایک بچ کے تیس منٹ ہو رہا ہے for example تو definitely آپ undo کیا کر رہے ہیں undo کر رہے ہیں ایک بچ کے 19 منٹ سمجھا ہے اس for example 39 فقشلا پہ پیچھے لگے صحیح ہے اب redo کیا کرتا ہے آپ 29 سے واپس 30 میں ہیں تو definitely redo کرتا ہے سمجھ آئے اکو انڈو پیچھے آتا ہے ریڈو کہتا ہے واپس ایک سٹپ آگے آتا ہے تو یہ پیچھے آتا ہے اور یہ آگے جاتا ہے صحیح اس کی شورٹ کے کی بھی یہاں دی گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کٹ کاپی پیس فوکزامپل اس کو میں ڈیلٹ کرتا ہے اس کو ڈیلٹ کرتا ہے فوکزامپل مجھے اس کی ڈبلی کے چاہیے مجھے اس کا کاپی چاہیے تو دیفنیٹی اگر میں کوپی چاہیے ہی تھی عام زندگی کے اندر تو ہم فوٹو کاپی دکان پر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے چار کوپی نکال دو تو دیفنیٹی وہ نکال دیتا ہے اگر ہمیں یہاں پر چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں دیفنیٹی ہم یہاں پر آتے ہیں اور ہم یہاں پر کٹ کوپی پیس کستماع کرتے ہیں تو سب سے لئے ہم سمجھ دیتے ہیں کوپی کیا ہے تو میں نے کوپی کیا اور واپس آکے میں پیس کر دوں گا تو دیکھا آپ نے یہاں پاس ڈبلی کے hottے ہیں پیس کر دوں گا ایک اور چاہیے میں پیس کر دوں گا یعنی کہ جتنی میں ڈبلی کے چاہیے پیس کرتے کرتے میں یہاں پر لیسکتا ہوں سمجھے آپ کو کٹ کیا کرتا ہے اگر ہم بات کریں کوپی کی تو کوپی کرتے ہیں کوپی کرتے ہیں اور ہم پیس کرتے ہیں کٹ Pam عزول کرتا ہے کٹ کیا کرتے ہیں اگر ہم کٹ کرتے ہیں تو دیفنیٹک وہ جس کو ہم نے سلیک کیا تھا اور کٹ کیا تھا وہ چیز وہاں اٹ جاتی ہے وہ چیز وہاں دے گا وہ چیز نہیں ہے مگر اگر میں پیس کا استعمال کروں گا ہوں دیفنیٹک میں اس کو ڈوبیکٹ لے سکتا ہوں سمجھ جائے گا تو جب بات کرتے ہیں کپی کی تو سلیک کیا میں نے ایدت میں گیا اور کپی کر لیا دیکھیں میرے پاس ابھی تک وہ موجود ہے اور اس کو پیس کروں گا تو مجھے مل جائے گا ایک اور صحیح ہے مگر کٹ کا کیا ہ ہوتا ہے جب سلیک کیا اور میں نے کٹ کیا تو دیکھ سکتے ہیں میرے پاس وہ چیز چلی آتی ہی سمجھ جا تک تو یہ ہوتا ہے توUCгоپی آتی ہے تو کٹ کیا які ہوتی ہی جب ہم کس ہوتا ہےخوچ가م میں جاتے ہیں تو اورینر ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے اس کو نہیں کچھ ہوتا نہیں ہوتا تو اسی طرح سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ ہی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور ہم جتنے چینج کو کو پی لے سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم چاہیں تو کوپی انسرٹ کر رہا سکتے ہیں ایٹروپر کر رہا سکتے ہیں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ پیس کی ہمارے قسم میں کلیر کیا کہتا ہے کٹنا ہو ہمیں فر ایکزامپل ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے پر پڑھا ہوا ہے تو ایک طریقہ یہ ہم یہاں پر جائیں اور یہاں پر کلیر کر دیں یا کلیر کا کوئی آپشن اتنا نہیں ہے یہاں پر آپ کلیر کا سنما کرنا پڑتا ہے فر ایکزامپل اگر آپ نے پروجیکٹ بنایا ہے وہ بہت سار چیزیں موجود ہیں اور آپ تھوڑا سا اس کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ جو چیز کام کیلئے نکال دوں میں اس کو تو ڈیلیٹ کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا آپ یہاں پر آئے اور یہاں پر اس کو کلیر کر دیں دیفنیٹی آپ کا کیا ہو جائے کہ وہ چیز چلی آئے گی صحیح سمجھے آپ کو اس کے بعد ہمارے ریپل ڈیلیٹ یہ کیا ہوتا ہے یہ بڑے زبرد چیز ہے فر ایکزامپل اگر میں یہاں پر ایک ویڈیو یہاں اٹھاتا ہوں یہاں پھیکتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہاں پر اس کو ایک کٹ لگاتا ہوں سمجھے آپ کو اور کٹ لگانے کے بعد آپ دیکھ ساتے ہیں میرے پاس یہاں پر یہاں پر سپیس دیکھ رہے ہیں سپیس آیا ہے دیکھا آپ نے اگر میں ایک اور کٹ لگا دوں اور اس کے بعد میں کلک اور ڈرائگ کر رہوں اس کو صحیح ہے تو آپ دیکھ ساتے ہیں میرے پاس جہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں پاس سپیس آیا ہے دیکھا آپ نے تو ایک تو طریقہ یہ سپیس کو مٹانے کا کہ آپ خود سیلیکشن ٹو کو سماغ کریں آئے آؤ 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 کر دو یہ تو دیفنیٹی بہت تیم کازیم ہوگا تو ایک کیا طریقہ ہے آپ سیلیک کرو اس کو ریک کلک کرو رکھا ریپلڈل تو خود یہ آئے گا سمجھے آپ کو خود ایک قریب آجائے صحیح سمجھے آپ کو تو ہم پہلے بات آجاتے ہیں ہمیں اچھے تھے سمجھ جائے دیکھیں یہ سپیس نظر آئی ہے صحیح نہ آپ کو تو ایک طریقہ کیا ہے سیلیکشن ٹو کو استعمال کرے خود لے کر آئے دوسرہ طریقہ کیا ہے آپ یہاں سیلیک کریں یہاں کلک کریں اور ریک کلک کریں اور ہمارے پر ریپلڈل آجائے گا اور آپ یہاں سیلیک کریں ایدیت میں جائیں اور آپ یہاں پر ریپلڈل کر سمجھے سمجھے آپ کو تو یہاں دو طریقہ ہیں آپ کے پاس تو بیسی لیے ہمارے پاس کیا ہے یہاں کلک کرو ریک کلک کرو اور آپ کو یہ مل جائے گا اگر آپ کو یہاں پہ بلتا ہے میرے ٹائم ویرز کرنا ہے میرے پاس بہت ٹائم ہے میں بہت فالتو آدمی ہوں فر اگزامپل صحیح ہے تو آپ یہاں پہ جاؤ اس کے بعد آپ اس کو ریپلڈل کر سکتا دیفنیٹ یہ اس کا سپیس ہوگا وہ یہاں پہ مٹا دے گا سمجھے آپ کو اس کے بعد ہمارے پاس دولیکیٹ بھی کیا کرتا ہے بیسی لیٹک آپ کو قوپی پیٹ کیس کی طرح کارم کیا سمجھے آپ کو کیا کرتا ہے ہمارے پاس کا کام کریا Cai سالہ spindle سالہ ساب کو سلیک کر رہتا ہے یعنی سب کو سلیک کر کے مجھے کرنا ہے تو اس طرح سے میکر سلیک کریں گا گا تو فו�ائے کھر سلیک کرسکتا ہوں اور اگر می یہاں پہ آؤں گا سوcies Superintendent اس کیا ہے ہمارے پاس کے شانتےroll سعجب سلیک کرنا ہے دیفنیٹ ڈی سیلیک یعنی اگر فوکز ہم سب سیلیکٹڈ ہے اور اگر میں چاہتا ہوں کسی کو سب کو انسیلیک کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کہ اگر ہوں یہاں پہ آنگو دیسلیک کر دوں گا دے سکتے اب کوئی بھی سیلیکٹ نہیں سمجھا آپ کو تو الٹا کر دے گا اس کے بعد اگر ہمیں کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے کوئی چیز کو تو دیفنیٹ یہاں پہ فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ لکھ سکتے ہو یا اگر آپ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ فائنڈ کر سکتے ہو سمجھ جائے آپ کو تو فائنڈ کرنا چاہو فائنڈ کر سکتے ہو دیکھیں میرے پاس یہاں پہ چارجز ہیں مگر جب میں بات کرتا ہوں اگر ہم ریل پروجیکٹ منا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے چیز یہاں پہ ہوتی ہے تو ایک چیز کو ڈھوڑنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے فائنڈ کا استعمال کرنا ہے تو بہت اچھا ہوگا چیز مل جائے گی فائنڈ نیٹ کا کرے گا اگر ایک نام ہے تو دوسرے نام کا وہ فائنڈ نیٹ کا صحیح سمجھ جائے آپ کو یعنی کہ اگر میرے پاس میں بتا ہوں فائنڈ نیٹ کا کیا مطلب ہے ف اقزامپل نوید ہے ف اقزامپل صحیح تو میرے پاس نوید ایک یہ فائل ہے ایک یہ فائل ہے اور یہ فائل ہے صحیح تو میں کہتا ہوں نوید فائل کریں ف اقزامپل یہاں پہ بیس فائل پڑھی ہوئی صحیح اور اس نے یہاں selection کر دی بولا نوید یہاں پڑھا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں اچھا نوید اور دوسرا ہے تو دیفنیٹ میں کیا کروں گا یہاں پہ آکے find next کروں گا تو دیفنیٹ مجھے یہ دکھا ہے اچھا سر یہ نام کا نوید ایک یہ نام کا بھائی ایک ویڈیو ہے اس کو ساتھ ساتھ دوسری نام کی بھی یہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے سمجھے آپ کو جانوید سر یہاں پہ موجود ہے اور میں کہتا ہوں اور کہاں موجود ہے دیفنیٹ یہاں دیکھا ہے سب یہ بھی ہے سمجھے find next check کرتا ہے سمجھا کیا وہ اس کے بعد ہمارے پر label ہے label کیا یہ لائن دیکھتے ہیں لائن دیکھتے ہیں اس کو color change کرنے کا نام لیبل کلاتا ہے فر اگر میں یہاں پہ اوں اور اگر میں اس کو کر دوں یہ color تو آپ دیکھا آپ نے اس کا دیفنیٹ پہلے کیا تھا یہ تھا اس کا color تھا اب اس کا color یہ ہو گیا سمجھے green tab کا دیفنیٹ آپ یہاں پہ آکے اس کو color کر سکتے ہیں سمجھے آپ کو یہاں پہ اگر آپ کو مہنگو کرنا چاہے تو مہنگو کلر بھی آپ یہاں کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپرے اگر آپ کے آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے اگر نظر نہیں آتا تو دیفنی آپ کو سارے کرنا ہوگا اس کو لینڈ کو اور یہاں پہ آپ کو کرنا ہوگا سفر میں سمجھ مجھے آپ کو یہ کرنا چاہاں یہ کرنا چاہے لفتہ تھی دیفنی آپ درکی مرورز کلر آگیا جید اوپر اس کی بعد ہمارے پاس اگر میں رموو انیوز یعنی کہ جو چیز استعمال نہیں ہو رہی آپ دیکھتے ہیں میرے پاس یہاں پر صرف ایک ہی چیز استعمال ہو رہی ایک ہی ویڈیو استعمال ہو رہی باقی استعمال نہیں ہو رہی تو اگر میں خود اس کو جا جا کلک کرتا ہوں یار یار میں دیکھتا ہوں کہ یہ میں استعمال نہیں ہو رہی یہ ویڈیو استعمال نہیں ہو رہی اور یہ ویڈیو استعمال نہیں ہو رہی صحیح سمجھا گا تو میں اس کو کیا کروں گا یہاں پہ سالے کیا یہاں پہ آیا اور کلیر کیا یہاں پہ آیا اور ڑک کلیر کیا تو اگر میرے پاس بیس پچیس تیس فائز ہیں تو definitely اگر میں ایک دیڑت کرنا چاہوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا تو میں اس کو کہتا ہوں یہ کام میں اس کو سوپ دیتا ہوں میں ایسی انیوز فائز کام میں اس کو استعمال رکھیں اس کو فائز کریں دیکھیں کیوں کیوں کے کہ میرے پاس کو استعمال رکھا جد ہے؟ کیا ایک استعمال رکھا رکھا اس کو استعمال رہی تھی ہمارے پاس اسے اور instrumental فیلمètres آپ آپ نے یہاں پہ رکھی ہے اور کلی کو ڈریک اگر آپ ٹائم جان بھی لکھا رہے ہیں اگر استعمال کر رہے ہیں تو دیفنیٹی وہ چیز ڈریٹ نہیں ہوگی اور جو چیز یہیں پڑی ہوئی ہے اس کو استعمال ٹائم جان بھی لیکن نہیں ہے تو وہ بسیلی ڈریٹ روچائے گی سمجھے آپ کو اس کی بات ہمارے پاس کیا ہے اس کی بات ہمارے پاس ہے ایڈت اوریجنل فر اگر یہ چیز ہے اور اس کو میں ایڈت کرنا چاہ رہا ہوں فر اگر میرے پاس یہ ویڈیو ہے صحیح نا تو یہاں پہ آتا ہوں اور ایڈت اوریجنل کلک کروں گا تو دیفنیٹی ایڈت اوریجنل کیا کرے گا دیفنیٹی جس فائل سے یعنی کہ جس سوفیر چاہید اس کو کھول دے گا سمجھے آپ کو اس کی بات ہمارے پاس ایڈو بی آرڈیشن دیفنیٹی ایڈو بی آرڈیشن کام کرنا چاہیے وہ بھی کر سکتے ہیں اب یہ ایڈو بی آرڈیشن کیا ہے یہ بیسکلی اگر ہمارے بات کرنی پریمیئر ہے پھوٹو شہب ہے اس طرح سے ہمارے پاس جیسے ہمارے پر کس ہے یہ ویڈیو ایڈیٹن کیلئے صافیح ہے اس طرح سے آرڈیو ایڈیٹن کیلئے ہمارے پاس ایڈیو بی آرڈیشن ہوتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو آگر آپ کے پاس آرڈیو کے فائل ہے تو اگر آپ اس میں ایڈیٹنگ کرنا چاہیے یا پر کر سکتے ہیں فوٹو شوپ میں کرنا ہے چاہے کیوں میں با کوئی فائل اپنے فوٹو شوپ بھی نہیں ہے تو اگر میں کوئی فائل ہوتی اس پر کلک کرتا یہاں پہ کرتا اور اگر ادھے دن فوٹو شوپ دیفینٹی تو دیفینٹی میرا فوٹو شوپ اپنے ہو جائے سمجھا ہے وہ فائل کا کیبوش شورٹ کرتز دیکھنا چاہ رہے دیفینٹی دیکھ سکتے ہیں فائل کا کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کیبوش کنٹرول ٹو یا جو بھی ہے دیفینٹی یہاں پہ اگر کرنا چاہیں دیفنی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں سمجھے آپ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کیونکہ لوگوں کو شورٹ کر کی بہت ضرور ہوتی ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پریفرنسز میں کیا ہے پریفرنسز میں جاتا ہوں یا پریفرنسز کے آپ نے ترجیحہ جانے کی اگر آپ اپنیس جانے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلر ہے صحیح نا تو ہم اس کو ڈاک کرنا ہے برائٹنس دیکھیں کتنا برائٹ ہوگی ہے سمجھے آپ کو اگر ہم اس کو لائٹ کر دوں دیفنیٹ سناس ہو جائے گا تو میں اس کو ڈرائٹ کرتا ہوں دیکھ رہے ہیں تو دیفنیٹ اس کا کلر چینج کرنا یا اگر آپ کو آر ڈیو کا ہارڈ ویو چینج کرنا آر ڈیو چینج کرنا ڈیوائز چینج کرنا آٹو سیف چینج کرنا آٹو سیف بڑی ضبط چیزیں تو کیا ہوگا آٹوز ہمارے پاس کہیں آٹومیٹک لی سیف پروجیک یعنی کہ سیف پروجیک کر لے کتنے ہر پندرہ منٹ کے اندر سمجھے آپ کو تو اگر میں کر دوں ہر تین منٹ کے اندر یا ہر ایک منٹ کے اندر تو ہمارے پاس کیا ہوگا بیسی کے لیے اگر اوکے کر دی دیں تو اب مجھے اس کو سیف کرنے ضرور نہیں ہے یعنی کہ ہر ایک منٹ کے بعد اگر میں اس کو سیف نہیں کرتا تو خود با خود یہ وہی پہ سیف پہ دے گا سمجھے آپ کو تو بہت ضبع چیزیں کیونکہ کبھی ہم بھول جاتے ہیں تو ہر ایک منٹ کے بعد خود با خود یہ اپنے آپ کو سیف کرتا رہے گا صحیح تو آپ کا کام لوز نہیں ہو سمجھے آپ کو تو یہ لیکچر تھا کس پہ ایڈٹ مینیو پہ آئی ہوپ آپ کو سمجھ جا گیا ہوگا فور مور ویڈیو سی لیکچر این ایکسائزز کم ٹو می ویب سائٹ www.naveetplace.com الاوے فیامائن لائن شہر آپ سے اگلے لیکچے ملاقات ہوگی till then اللہ حافظ